نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر آج خاص پیشکش منیپور کے بارے میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کا ایک راج جہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے وہ تین مئی سے لگاتار جل رہا ہے اور اسے لے کر کے اندر سرکار اور خاص اور سے دیش کے پردھان منتری پوری طرح سے چپ ہیں اور جس طرح سے بھی چپ ہیں اس نے دیش بھر میں اور منیپور میں بے حد ناراضگی کا محول پیدا کیا ہے آخر کیا چل رہا ہے منیپور میں اس کے لیے ہم نے بات کی نیوز کلک کی ٹیم جو وہاں گئی ہوئی ہے سدھان سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں کہ سدھان گراؤنڈ ریپورٹ پر کیا محسوس کر رہے ہیں سدھان دلی سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ایک ایسے راج میں ہیں جہاں پر لگاتار تین مئی سے ابھی تک یعنی جہاں ہم بات کر رہے ہیں چوبیس پچیس جون کو تب تک لگاتار ہنسہ کا دور چل رہا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں کے لوگوں کی نیوازیوں کا غصہ کینڈر سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی پر تو ہے ہی ساتھی ساتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ حال کے سمیے میں ہال کے پچھلے کچھ دنوں میں وہاں پر جو سرکشہ بل ہیں ان کے خلاف بھی غصہ ہے ناراضگی ہے اور آپ وہاں پر ہیں اس میں کیا حالات ہیں اور کیوں نہیں سب سے پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ وہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے کیا وجہ ہے کہ منیپور کو یہ ڈبل انجن کی سرکار سرکار بیرین سنگھ کی سرکار کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے بہت صحیح سوال پوچھا ہے پہلا والا ساری جنتہ یہی سوال پوچھتی ہے اور اسی سوال کا جواب بھول ہے سرکار سے انفورشنٹلی سیچویشن جو ہے ہمارا جو سمجھ ہے ابھی تک سرکار میں اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس کے بلڈ اپ میں ابھی اگر دیکھیں تو جیسے منیپور پولیس کا جو سینٹرل کنٹرول روم ہے انہوں نے کل ہی ایک پریس ریلیس اشیو کیا ہے جہاں کہہ رہا ہے کہ most districts in the state 16 district ہے منیپور میں most districts in the state the situation is normal یہ تو یہ منیپور پولیس کہہ رہی ہے on the one hand باقی تو آپ آپ کو پتہ ہی ہے کیا چل رہا ہے on the other hand پچاس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انٹرنیٹ یہاں پہ بند ہے which according to سبیم پورٹ ڈیریکشنز انرادہ بھسیل کیس ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ is a violation of the fundamental rights of close to 4 million people تو گورنٹ دونوں طرفہ کھیل رہی ہے ایک طرف تو کہنی پوشش کر رہی ہے کہ situation بالکل نومل ہے کوئی دککت نہیں ہے انفال کی کئی پارٹس میں اگر آپ آئیں گے تو لگے گا کہ ایسا ہی ہے بٹ جو فیلحال جو situation ہے دو سائد جو دو سائد جو فیکشنز جن کے بیچ لڑائی ہے میتے اور کوکی ان کے بیچ کوئی لینا دینا اس وقت نہیں ہے کوئی باتشیت نہیں ہے کوئی آنا جانا نہیں ہے فیزیکل پولیٹیکل ہر لیول پہ سپریشن ہے انفاکٹ ہم جیسے کانکوک پی ڈیسٹک گئے تھے وہاں پہ جو تھوڑا سا ایک بفر زون بنایا ہے دوڑوں طرف ایک طرف میتے لوگوں نے روڑ پہ ابسٹرکشنز بارکیٹس لگائے ہیں عورتیں وہاں پہ پہرہ دے رہی ہے گاڑیوں پہ چیکنگ بغیرہ ہو رہا ہے دوسری طرف کوکیز بڑے 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 وہاں پہ بارڈ لگے ہوئے boycott میتے پروڈکس فر ایجامپل تو ہر لیول پہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ اس وقت دیوائیڈد ہے اور انٹرسنگ بات یہ ایک اور ہے کہ ایک دو چیزیں جس پہ یونٹی ہے ایک تو انٹرنیت والا ایشو ہے جس پہ سب لوگ ایک طرف پہ ہیں دوسرا ہے یہ جو انگرین سین کی سرکار ہے اس پہ جو کانپیٹنس لیولز وہ کسی میں بھی نہیں ہیں اگر آپ پچھلے کچھ دنوں کے نیوز رپورٹ دیکھیں گے تو نو ایمیلے ہیں جو بیجی پی ایمیلے ہیں انہوں نے کٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ یہ گوریمنٹ ہیسی ایمیلے ہیں ایمیلے ہیں ایمیلے ہیں ایمیلے ہیں ایمیلے ہیں جو سوشل یہ جو ڈیویز کی بات کر رہے ہیں آپ اس لیول پہ بہت بڑے پیمانے پہ لیڈرشپ کا ہاتھ رہا ہے اور اس کے چلتے یہ جو آل پارٹی جو امید شاہ نے ڈلی میں بلایا ہے یہ تو ٹھیک ہے اچھا ہے اگر کنسنسس ہوگا باقی پارٹیز میں جو نیشنل پارٹیز میں یا جو پارٹیز بھی ہیں سمجھ آئے گی بات جو مانی پور میں چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ڈائیلوگ ہونا چاہیے between the two sides that are literally at war at this point اب اگر کسی state کے چیپ منیسٹر ہو اور آپ کے state میں 10% population ہے جہاں پہ آپ visit نہیں کرتے ہیں آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں آپ ان کو represent نہیں کرتے ہیں تو کیسے پھر آ اگر دن تو ڈیماند اس سیٹری ایڈیمینسٹریشن دی آئیے دیماند دیماند اگر شنی اگر بات اگر بیسا ہوگا بیسا ہوگا اور پھر اس کے بعد راجے کے جو مکتی منتری ہیں انہوں نے بتایا کہ چالیس ملیٹ کوکی ملیٹنٹ مار ڈالے گئے جو ایک اس طرح جس کچھ بھی ڈیٹیئیس نہیں دی امیشا تو آ چکے ہیں یہاں پر اور ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بات سے کمیٹی بھی بنائی اس میں سے تمام دونوں ہی دل میتے اور کوکی دونوں ہی نے اپنے کو بڑے نام سماج کے مانے جاتے ہیں تو ابھی بھی مجھے یہ تصویر سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جتنا بڑا وشواس کی کمی ہے جتنا بڑا ترس دیفیسٹ ہے اس کو یہ سارا ایک ڈس کو لے چلا جا رہا بھجا ایک دو جیسے سٹیسٹکز کافی انٹریسٹنگ ہے جی منتری امیدشا کے وزیٹ سے پہلے جو سرکار نے افیشل فگرز بطائے وہ اپروکسیمیٹل اینڈیگیٹ کرتے تھے کہ اپروکسیمیٹل ایک ہزار کے آس پاس ویپنز وغیرہ سرکار کے جو ویپنز وہ لوگوں نے اٹھا لیے تھے ان کی وزیٹ سے ترانت پہلے اور اس کے بااد میں یہ فگر چار گنا بڑھ چکا ہے تو ابھی فیلحال جو لیٹیسٹ ہے ساڑھے چار ہزار ویپنز اپ دفرین کائنڈ اینڈیگیٹ ٹیگز آئیگ بڑھ آمی şöyle چے لاکھ سے اپر آمیشن سرکاری کھا سرکاری خ جاں سرکاری کھا کھا بیباگ آر بچان بیلکل بلکل 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 امیشن بلکل حقد ش wähخت دوogram آمیشن بلکل انگو سلم بلکل بلکل آئیار نہیں ہم نے دیکھا ہے کوئی انسیدنٹس آف کی میری کوت سے اگر آپ ویپن چوری کر رہے ہیں میں نے کسی کو روکا نہیں ہے وہاں پہ اگر میں نے روکا ہوتا تو شاید کچھ مارک ہوتی کچھ لوگ انجر ہوئے ہوتے کچھ لوگ ہسپتال ان کو لے جانا پڑتا ایسا ایسا کچھ نہیں سننے میں آیا ہے تو آپ اس سے انفر کر سکتے ہیں کافی آئیار لے جانے والے کون ہے اور دینے والے کیوں تہیار ہوئے ہیں yeah so so that is one part of it on the ground last 2 3 دن میں تھوڑا سا change ہوا ہے i think اس سے پہلے بھی تھوڑا پہلے around 14 15 تاریخ کو bjb کے جو mp ہیں inner inner manipur کے rk ranjan سنگھ جو ایتھنک جونیور منسٹر ہے ان کا پرائیویٹ ریزیڈنس جلایا گیا تو اس کے بعد ایتھنک وہ کافی ایمباریسنگ ہے دبل ایمباریسنگ کیا بات کر رہے تو اس کے بعد سے جو سنٹر لیول پہ بھی تو اس کے بعد سے جو سنٹر لیول پہ بھی ان کو جو آدیش دیئے گئے ہیں جہاں پہ ایکشلی سب سے بڑا جو پوپیلیشن سنٹر ہے اور جہاں پہ سارے بڑے بڑے لوگ ان کی گھر ہیں وہ سب نا تو جو اگر آپ ڈل سے بھی ہیں تب بھی اگر آپ ایکنومکلی ایک ہائے سٹیٹا سے بیلونگ کر رہے ہیں تو آپ نے چانسز آر اپنے انفعال میں کچھ پروپٹی کھری بھی ہوگی آپ نے اپنی جگہ بنائی ہوگی تو ابھی جو انگر ہے لوگوں میں انفعال میں کیونکہ جو لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ صرف میتی لوگ ہیں کیونکہ لوگ تو یہاں پہ ہیں بہت کم تعداد میں ہیں کچھ تیس کے آس پاس پوری سٹی میں کچھ تیس چالیس کے آس پاس لوگ بچے ہوئے ہیں پاکستان لوگ چلے گئے ایک دو ایریا میں جی جی چلے گئے ان دے سنس ان کو مطلب فورس بلی نکالا گیا ہے یہاں سے جی ان دن فالوائنگ وڈ ہاپنڈ آن می تھرڈ اور فورتھ جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اسکورٹ کیا ہے ان کو جو بورڈر بن گیا ہے یہاں پہ اس کے اس پار چلے جان کو ڈسٹرک میں کان کوکپی میں جہاں پہ مجورٹی ہیں ککھی لوگ and and therefore in those numbers they have some safety even the administration بھشا ہے is completely divided اگر آپ جیسے simple things like doctors جو doctors اس سمدائے کے یہاں پہ کام کرتے تھے انفار میں وہ نہیں بھی بھاگنا پڑا ہے ہم ایک ریلیف کیمپ ریفیجی کیمپ میں تھے جب ایک میڈیکل ٹیم مہا وزیت کر رہی تھی تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ خود ریفیجی ہے اور خود میڈیکل ٹیم بھی ہے تو ان کی جیسے 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 ڈاکٹر سے ہماری بات بھی ان کی پوستن انفار میں تھی she had to leave on and came around May 8 to the hills and reported to the Chorajankhur medical officer and now is working there so that is the situation it's the same for the police forces کافی ایک reorganization reshuffle ہوا تھا administrative level پہ تو community basis پہ سینئر officers IAS IPS officers کو reshuffle کیا گیا ہے ان کی postings change کی گئی because government کو پورا understanding ہے پورا idea ہے کی اگر ان کو کسی بھی level پہ کام کرنا کام جاری رکھنا ہے سم semblance of control رکھنا ہے تو they have to reorganize along communal lines and that is چیز جو بہت جیدہ بڑے چنتہ کا وشیو اور خبروں میں بھی رہا وہ رہا کہ ہندوز بھو کا agenda ہے وہ واقعی زمین پر ہے کیونکہ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں یہ کامرنیل 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 ہے لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ اتنے بڑے سندر ان کا آرٹیٹیک رہا جو امفال میں تھے اب پتا ہے کہ سارے جلا دیے گئے یہ جو ہندوز کا agenda ہے اور جس کے لئے میتے ہی سماج کو استعمال کیا گیا ایسا بتایا جاتا ہے زمین پہ کیا حقیقت ہے سو سیبرل آف چیز جو چرچز کیا بات کر رہے میں سے کافی سارے میتے ہی چرچ بھی ہیں جیسے ہم ایک جگہ ہم نے وزیٹ کیا موران میں جہاں ایک سکول میں ریلیف کیا گیا گیا اس ریلیف کیا باہر یہ مشنری سکول ہے تو یہ جو چرچ ہے یہ میتے کرسچ چرچ ہے تو جو agenda ہے ہندو فر I think جس پرکار سے ستیٹ میں DJP unit جو ہے اس نے سنٹر کو کنونس کیا ہے جو بھی سناریو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جائے اس میں کافی اہم بات ہے کہ the سنٹر essentially bought into it because it's you know جیسے Navialand is a christian majority state Vizoram is a christian majority state so the idea that in this far east of india eastern جو ہمارا frontier ہے اس پہ جو میتھی majority ہے وہ ایک طرح سے last standing hindus ہیں یہاں پہ not that it اتنا clear ہے نہیں بکوز اگر آپ میتھی بھی کہتے کہ ہم آپ کے جیسے ہندو نہیں ہیں ہم UTI Pihar Gujara جیسے MP بہت گوست ہیں میرے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جیسے ہندو نہیں ہے نہیں ہے تو اس پہ لوگوں کو تھوڑا اور سوچ نا جیسے پچھلے کچھ سمیسے دلی دیش کے رازدھانی دلی میں اس سمیے جب موڈی جی امریکہ گئے وہاں پر بھی سماج کی مہیلاؤں نے پرویسٹ کیا اور منیپور میں بھی فوٹو ویڈیوز آرہے ہیں جہاں پر مہیلائیں گنیادی طور پر مہیلائیں ہیں کبھی ہیومن چین بنا رہی ہیں کبھی مشال جروز نکال رہی ہیں یہ جو فنومن ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مہیلائوں کا ڈومیننس بہت تگڑا ہے پیس فائٹرز کے طور پہ بھی وہ ایک لمبا اتحاس ان کا رہا ہے اے فیس پی کے خلاف لڑائی میں مہیلائیں بہت کی بات بہشکار ہوا یہ دو چیزیں کیسے ہیں اور کتنا گراؤنڈڈ ہیں کتنا بڑے پیمانے پر مہنیپور میں فائلا ہوا آپ کو دکھائی دیتا بہت پیمانہ بہت بڑا بہت scale is complete on both sides but جو پیس میکرز والی بات ہے اس میں میں we cannot look at women as a homogenous sort of entity میرا پائی بی جو میتے ہی کمیونیٹی کی ویمین ہیں جو اس طرف سے اس موویمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے on the one hand yes پیس کی لیے بہت لوگ پروتیس ہو رہے ہیں ڈیماند ہے no ڈاوٹ بڑ دونوں طرف سے آئیڈیا or the way peace is to be structured وہ بالکل الگ ہے جی بلکل شانتی کیسے ہوگی اس کو لے راستہ ایک نہیں اور جو on the ground جو ہم دیکھنا ہیں opposition to جیسے central forces جو ہیں particularly Assam rifles آپ نے آف سپا پہ بات کی تو there is complicated history ہے کافی یہاں پہ کچھ کہانی ہے Assam rifles کو لے کے بہت deep rooted trauma ہے کافی communities میں جس پرکار سے historically Assam rifles کا جو relationship رہا ہے منیپور سے تو جو فیلحال جو بھی agitation anti Assam rifles agitation جو چل رہا ہے ان کا understanding ہے ان کی طرف سے جو ان کا view پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کی Assam rifles اور army اور central forces ان کی طرف نہیں ہیں تو کی لوگوں کی طرف سے لڑائی کر رہی ہے تو یہ narrative بھائی بھائی پرسو چار میتی militants پکڑے گئے Assam rifles کے موبائل چیک پورس پہ ان کے پاس ہتھیار تو تھے ساتھ میں ایک 55 ایم موٹر بھی تھا ان کو پکڑا گیا اور اس کے پاس پولیس سٹیشن میں ہند وور کیا اس پر کے بہت بڑا موپ پہ پولیس پہ نے کیا جو پولیس کیا کی آسان رائیفل کرک داؤن میں 29 مہلائیں گھائے تو جس حد تک I think یہ مصنفرمیشن وارفیر چل رہا ہے جیسے ایک دوست بولا تھا یہاں پہ ایک ہی وار ہے وہ ہے میٹیا وار تو یہ I know I'm تھوڑا حسر ہے اس پہ on the one hand it's a joke also but it's a very serious serious issue and because the media also Masha it's so divided at this point for example many of our friends میٹے ہی ریپورٹرز are unable وہ جاہی نہیں پا رہے ہیں چونکہ areas میں تو کیسے ریپورٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں سے اور جو جو نیشنل میڈیا ہے ان کے خلاف بھی میٹے ہی کامیونیٹی میں کافی غصہ ہے because again وہی لگتا ہے ان کو کہ یہ صرف ایک طرفہ بات کرتے ہیں صرف تکی لوگوں کا بات کرتے ہیں because because I think to some extent نیشنل میڈیا also needs to look at it beyond just the minority majority binary تھوڑا سا سمجھنے میں I think شاید ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس یا اتنا انٹریس نہیں ہے مانیپور میں کیا ہو رہا ہے because on the ground جب ہم یہ انٹرنیٹ ایکسس کے دیپارٹمنٹ اوپ انفرمیشن ایک ایک اوڈیٹوریوم میں میڈیا کے لیے تھوڑی چگہ بنائی جہاں ہم انٹرنیٹ ایکسس کر سکتے ہیں 20 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں بہت کم میڈیا دیکھنے کو ملے گی آؤٹسائیڈ سٹیٹ سے تو and I think اس سب کے ہوتے کوئی بھی فروت فالا جو پارٹ ہے اس ڈیالوگ میں کی سچائی ہے کیا اور انٹرنیٹ has made it even worse تو جب تک وہ سچائی بہارنے آئے گی تب تک کوئی بھی ڈیالوگ کا پروسس تاکری میں چیز ایک آخری چیز بتائیے گا مجھے جی جی جو officially جو orders پاس کتے ہیں ہر پانچ دن کل ایک نیا order پاس کیا جائے گا most likely home department سے ایک تو جو یہ ڈیریکٹیو اور پروسیجر بلکل فالو نہیں کر رہے ہیں تو پیٹیشن ہم نے بھی ریویو کی ہیں اس پہ ہم ہوففلی نیسلک کو چیز فائلنے چیز ویڈیو On سوچ اگر ہم ہم کھولنے تو دنگا بڑھنے کی چانسیز ہیں یہ videos بغیرہ persecuted ہوں گے لگو تیلیو اور بڑھیں گے بگیش تناب بگیش بگیش The state is trying to control the narrative because they have access to the internet. So they can then decide what information goes out and what doesn't. And also, جب یہ سب کھولے گا اور جب لوگ اپنے تیشتمنیز وغیرہ دینا شروع کریں گے اپنے 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 پیزنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمیں actually پتا چلے گا کس حد تک state کا انگولمنٹ ہے اس پورے وائلنٹ دور میں. I think اور جو I think اندرین سنگھ سرکار ہے وہ کوشش کریے کہ اس ایویڈنس کو اس مٹیریل کو ان کہانیوں کو جتنی دیر تک بند رکھا جا سکے رکھا جائے بٹ یا ایک ایک last bit of ایک political مسالہ تو ایڈ کری سکتے ہیں کل شام سے جو ایک رادی شام ایمیلے ہیں BJP کے وہ رسیس کے بھی سینئر کاری گرتا ہے ان کی security upgrade کر دی گئی ہے to the same level of the chief minister and I think so جو جیسے ہم نے بات کیا آپ نے اور بھی بات کی ہوگی جو peace committee بنای گئی تھی جس کے chief minister head تھے I think beyond the basic reason why neither side wanted to participate in that peace committee was because he was there but جو بھی dialogue باتچیت اگر شروع ہونے کی کوئی بھی آشہ ہے اس سے پہلے میرے خیال سے بیرین سنگھ کو کی پوزیشن کے بارے میں BJP کو کافی سوچنا پڑے گا راڈی شام کے ساتھ جو جو up ریڈیشن ہوا ہے it is possible that in some way ان کا پوزیشن کے لیے مکہ منتری کے لیے دیکھ رہے ہوں گے تیسٹ کر رہے ہوں گے کہ مکہ منتری کے بار بٹھی کے نہیں بیرین سنگھ کے پکش میں تو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو جتنا گصہ ہے جتنا آ 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 جس حد تک mass participation ہے on the ground it is unlikely that a third party for example a naga politician can because ideal تو وہی ہوتا نا کہ ایک تیسرے سموضائے سے آپ کسی لیڈر کو لائکے ان کو پاور اور ریسپونسیبیلیٹی دی جائے تاکہ باقی وہ پھر کانورسیشن انجینیر کر سکے باٹ امید شاہ جب خود آئے تھے وہ ہی دونوں سائیڈز کو کمرے میں بیٹھا کے بات نہیں کر پائے تو آئی ڈون ٹھنگ اس وقت باتشیت کرنے کا کوئی پات بھی دکھائی پڑ رہا ہے جس طرح یہ لوگ اپنے اپنے سٹائنز پر ڈٹے ہوئے ہیں دوستو ایک بات جو بہت صاف ہے جو صدحان صحیح تمام گراؤن ریپورٹ پر موجود پترکار کہہ رہے ہیں کہ منیپور کے تمام نواسی چاہے وہ میٹی ہو ککی ہو ناغا ہو کسی کو بھی موجودہ سرکار اور حکمران پر رتی بھر بھروسہ نہیں ہے انہیں پردھان منتری کے خلاف بہت گصہ ہے اور گصے کا اظہار ہر روپ میں کر رہے ہیں ایسے میں جس طرح سے سیول وار کے درش دکھائی دے رہے ہیں وہ بھائیابا ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ منیپور بھارت کا ایسا راج ہے جو تمام اور راجیوں سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بانگی اس بات سے ملتی ہے کہ لگاتار دیش کی راج دھانی میں منیپور سے جڑے لوگ پردرشن کر رہے ہیں جتنی جلدی ان کی سمسیا کا حل ہو اتنا ہی اچھا دیش کے باقی راجیوں کے لیے رہے گا شکریہ